فرق نہیں پڑتا کہ کون سا دھرم ہے چاہے ہمیں کچھ دینا پڑے یا انہیں کچھ لینا پڑے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مہتوپون یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے دل کے زخموں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اس سے مجھے پریشانی ہے جس سوال کا میرے خیال سے آپ نے اپنے پچھلے اتر میں ذکر کیا تھا ہم انہیں واپس لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد کیا؟ کیونکہ اگر وہ مندر سرکارین ینترن میں چلے جاتے ہیں اس کے باجائے ہم اسے واسطوک پنرودھار صرف کاشی مطرہ کا نہیں ہونا ہے اگر لاکھوں نہیں بھی تو ہزاروں مندر سرکار کے ہاتھوں میں ہے سرکاری کلرکوں دوارہ چلائے جا رہے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ بھکت ہو دیکھئے ایشور کے بینا مندر ہو سکتا ہے لیکن بھکت کے بینا کوئی مندر نہیں ہوتا اسے سمجھئے تو اب ہزاروں مندر ہیں شاید اگر آپ سبھی راجیوں کو جوڑ دیں تو ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار ڈیڑھ لاکھ مندر ہیں جو الگ الگ راجیوں میں ہیں اور جن کا دھیرے دھیرے مرڈر کیا جا رہا ہے جب میں کہتا ہوں مرڈر تو اگر یہاں ایک مندر ہے اور اس کے اندر جو ویکتی اس کا پربھاری ہے وہ اس دیوتا کا بھکت نہیں ہے تو یہ ایک مرڈر ہے ایسا ہو رہا ہے ایک بار جب وہاں کھڑا ویکتی ان کے دل اس دیوتا کے لئے نہیں دھڑکتے ہیں تو اس مندر کا کوئی مطلب نہیں ہے تو ہم نے ایسا کیا ہے اسی لئے یہ پنردھار ہونا ضروری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیسے کریں کئی سارے استھائی ویدھان جو الگ الگ راجیوں میں بن رہے ہیں اس سے جڑے کئی لوگ عدالتوں تک گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں ہماری عدالتیں ایک فیصلہ سنانے میں جو پانچ سو پچاس سال لگاتی ہے مجھے لگتا ہے ہمیں ضرورت ہے بلکہ ادھکار ہے ایک سنسدی ویدھان کی جو الگ الگ سمیہ پر بنے سب ہی راجی ویدھانوں کو رد کر دے اس کا مہتوپون کارن اکلوتا کارن مندروں کے سرکاروں کے ہاتھوں میں ہونے کا وہ دولت ہے جو ان کے پاس تھی انگریزوں کو مندروں میں دلچسپی تھی کیونکہ وہاں دولت تھی جسے وہ آسانی سے مہارانی کی خدمت میں بھیج سکتے تھے اور دوسرے وشو یدھ کا ایک بڑا حصہ بھارتی مندروں کے پیسے سے لڑا گیا اس دولت سے جو بھارتی مندروں سے چرائی گئی آپ کاشی میں بھی سنتے ہیں کہ جب اورنگ زیب اور دوسرے لوگوں نے مندروں کو نشٹ کیا تو کتنے اونٹوں یا ہاتھیوں پر وہاں کا سونا اور ہیرہ ڈھو کر لے جایا گیا کیونکہ یہ سونے اور ہیروں کی دھرتی تھی جہاں سونے اور ہیرے کو کئی جگہ سڑک کنارے سبزی کی طرح بیچا جاتا تھا سونے اور ہیرے کی ڈلی بینہ کسی سرکشہ کے سبزیوں کی طرح بیچی جاتی تھی یہ اتنی ادھک ماترہ میں تھا تو اس کا ادھکانش حصہ مندروں میں تھا اور اب بھی تیروانت پورا مندر میں آپ جانتے ہیں انمان پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ کئی شونیاں ہماری ادارتہ سے نہیں بلکہ اصلی شونیاں تو دولت کے قارن دیکھئے اسلامی حملہور وہ شروعات میں دولت چاہتے تھے نا کی چلیے انہیں حملہور نہیں کہتے اسلامی لٹیرے جو شروع میں آئے انہیں صرف دولت چاہیے تھی اس لئے انہوں نے مندروں پر حملہ کیا حملہور جیسا کی میں نے کہا وہ صرف بھوگول پر نہیں بلکہ آبادی کے مانسک بھوگول پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے ایک خاص طرح سے چیزیں کی تاکہ آبادی کا منوبل توڑ سکیں کہ آپ کا عشور بھی اپنی رکشہ نہیں کر سکتا تو تم کیا کر سکتے ہو لوگوں کو نیچہ دکھانے ان کا منوبل توڑنے کے لئے یہ کیا گیا اور پھر یہ یہ ایک آدمی کے جیون کی محتوپورن چیزیں ہوتی ہیں آج میں یہ سب جنڈر والے مددے جانتا ہوں لیکن پہلے پرش کے جیون میں اگر آپ اس کی استری اس کا بھگوان اور اس کی زمین لے لیں تو وہ ٹوٹ جاتا تھا اور انہوں نے یہ تینوں چیزیں لے لیں ایک کارن کی اسلامی آبادی اس دیش میں کیسے تیزی سے بڑھی یہ ہے کہ انہوں نے سینکڑوں ہندو استریوں کو گلام بنایا اور ان سے مسلمان بچے پیدا کیے تو اس کی کروبتہ کو کوئی اتحاسکار نہیں لکھ سکتا اس کی کروبتہ اس کا درد اور اس کی پیڑا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ سنکھیاؤں میں بتا سکے لیکن ایسا ہوا ہے وہ سب ہم واپس نہیں مانگ رہے صرف اہم مہتوپون مندروں کو جو ہماری نظروں میں ہیں کرپیا اس کا ورود مت کیجئے اگر آپ اسے سونپ دیں گے تو برادری چلتی رہے گی راشتر کے کلیان کے لیے ایسا ہونے دیجئے شکریہ